بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا میں سب سے پہلے کلم سے کس نبی نے لکھا کپڑوں کا سلنا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا ترازو بنانا ہتیار بنانا اور علم نجوم کا حساب میں نظر فرمانا یہ سب کچھ کس پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین حضرت عدریس علیہ السلام کا نام اخنوق ہے آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں سب سے پہلے جس شخص نے کلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں کپڑوں کے سینے اور سیلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتداء آپ سے ہوئی اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالے پہنتے تھے سب سے پہلے ہتیار بنانے والے ترازو بنانے والے اور ان میں نجوم میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفیں نازل کیے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا باکسرت درس دیا کرتے تھے اس لئے آپ کا لکب عدریس ہو گیا اور آپ کا یہ لکب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام بھول گئے قرآن مجید میں آپ کا نام عدریس ہی ذکر کیا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج حضرت عدریس علیہ السلام کو چوتے آسمان پر دیکھا حضرت قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ ملک الموت نے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو چنانچہ یہ بھی کیا گیا جہنم کو دیکھ کے آپ نے دروگہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا آپ علیہ السلام اس پر سے گزرے پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت لے جاؤ وہ آپ کو جنت لے گئے آپ علیہ السلام دروازے کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لائیں آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اللہ تعالی نے فرمایا کل نفس الزائقہ الموت تو میں موت کا مزہ چک چکا ہوں پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا ہوں اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والے کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اب مجھے جنت سے چلنے کے لئے کیوں کہتے ہو تو اللہ تعالی نے ملک الموت کو وہی بھیجی کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے ازن سے کیا وہ جنت میں رہیں گے لہٰذا انہیں چھوڑ دو چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہے اور زندہ ہے موسیقی 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 موسیقی